جامع نظامیہ میں نائب مفتی ہونا جامع نظامیہ سے کامل الحدیث ہونا اور اس کے بعد ہدایت سے محروم ہونا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جامع نظامیہ میں اب تک ایسے چھپن آئے چھپن چلے گئے اس سے نظامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے نظامیہ کل بھی الحمدللہ میرے آخا کے صدقے میں مرکز اہل سنت تھا آج بھی مرکز اہل سنت ہے اور انشاءاللہ صبح خیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا سلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں ہمارے ایک عالی مدین حیدر آباد کے جن کا کچھ سال خبل جامع نظامیہ سے بھی تعلق تھا اور سلسلے نقش بندیا کے عظیم بزرگ حضرت شیخِ طریخت رہبرِ شریعت سید انوار اللہ شاہ نقش بندی قادری مجددی علیہ الرحمت ورزوان کی خدمت کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی عظیم یونورسٹی جامع نظامیہ کے جو ہے نائب مفتی کے منصب پر فائز ہونے کا بھی ان کو شرف نصیب ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی کا کیا ان پر خہر و جلال ہے نہیں معلوم اللہ نے یہ ساری نعمت ان سے چھین لی اور اتنے محبوب ترین وطن سے اللہ رب العزت نے ان کو امریکہ کے لیے منتخب کیا تاکہ وہاں جا کر یہ دین کی خدمت کریں لیکن وہاں جو لوگ انہیں لے گئے تھے وہ بیچاروں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہو گئے اور ان لوگوں نے وہاں سے بھی ان کو ڈیپورٹ کر دیا بڑے افسوس کی بات ہے خابلیت کے بعد بھی لیاخت و صلاحیت کے بعد بھی اللہ تعالی کا فضل ان کو نصیب نہیں ہوا اور آج افسوس اس بات کا ہے کہ جا کے آپ جو ہے بداخیدوں کے گود میں سلسل نقشبندیہ کی آڑ لے کے بداخیدوں کے گود میں بیٹھ گئے اور وہ بھی اپنے اتنے عظیم ترین محبوب ترین ملک کو چھوڑ کر آپ پڑوسی ملک میں جا کے وہاں کے ستنے باز عزیب و غریب مسائل ہیں وہ ملک کے ہر دن ایک نیا دین کے اندر وہاں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور ان ستنے بازوں کے گود میں جا کر آپ بیٹھ گئے بڑے تاجب کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے اور پھر آپ اس پر فخر بھی کر رہے ہیں اس کو تحدی سے نعمت بھی سمجھ رہے ہیں اور آپ ان کو ولی بھی کہہ رہے ہیں جن کے پاس جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ کے خود کے بارے میں وہاں کھڑے ہو کر وہ صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے بیس سال جامل ازامیہ میں نائب مفتی رہے ہیں کتنی بڑی جھوٹ ہے خلافت کی مجلس میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اور جھوٹ کے ساتھ خلافت دی جا رہی ہے اور یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے امریکہ میں ایسی ایسی خدمات کرتے ہیں جبکہ آپ وہاں پر سلفیوں کی مسجد میں آپ کی خدمات ہیں سلفیوں سے آپ کے وہاں پر گہرے تعلقات ہیں اور آپ کو سہرایا جا رہا ہے اور آپ سینے پہ ہاتھ رکھی آ کے جو ہے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں جبکہ آپ کو جامل ازامیہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر خائم کیا گیا اور امام انوار اللہ فاروخی علیہ رحمت ورزوان جیسی عظیم المرتبت شخصیت استاذ السلاتین نے جس کو خائم کیا جن کا پوری دنیا میں ان کے وقت میں کوئی ثانی نہیں تھا ویسی عظیم ہستی کی جامعہ میں آپ کو جو ہے خدمت کا موقع ملا جس جامل ازامیہ کے خائم ہوئے تقریباً ایک سو پچاس سال سے زائد ہو گئے ہیں وقت تو گزر گیا ہے جس کا آج پوری دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں ہے ویسی جامعہ میں آپ کو دار و لفتہ میں مفتی عظیم الدین صاحب قبلہ کون ہے مفتی آزم ہندوستان جامل ازامیہ کے ایک عظیم مفتی جن کا کوئی ثانی نہیں ہے ویسی عظیم مفتی کے ساتھ آپ کو جو ہے نائب مفتی ہونے کا شرف ملا اس سے پڑی سعادت مندی آپ کے لئے اور کیا تھی جو آپ جا کے سینوں پہ ہاتھ رکھے ان کے خدموں میں بیٹھ رہے ہیں جبکہ آپ کو اتنی بڑی منصف پہ یہاں پر بٹھایا گیا تھا بڑا تاجب ہو آپ کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں اللہ تعالیٰ کی خدرت کو سوچنے پہ مجبور ہو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے مگر ہدایت نہیں دیتا یہ بھی اللہ کی شان ہے تو علم ملنا کمال نہیں ہے ہدایت کا ملنا کمال ہے جو ہمارے بزروبہ بولا کرتے تھے وہ بات آپ کے اوپر پوری مکمل طور پر سادی رہا چکی ہے اتنے بڑے بڑے عظیم المرتبت شخصیتوں کی صحبتوں میں آپ رہے شیخ الجامعہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی مفتی عظیم الدین صاحب خبلہ مفتی آزم ہندوستان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی مفتی عبدالخدوس صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کا سامنے آپ نے زانو عدب طے کیے ولی اللہ صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے سامنے آپ بیٹھے شیخ الحدیر جیسی شخصیتوں کا آپ نے جھوٹا پیا انوار اللہ میاں صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ جیسی حسنوں کی خدمت کا آپ کو شرف ملا اس کے باوجود بھی آپ کی بارے میں یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو تسکین خلب کئی بھی نصیب نہیں ہوا تو میں سوچنے پہ مدبور رہا ہوں آخر آپ کا خلب اتنا خطرناک کیسا ہے جو اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد بھی اس کو تسکین نصیب نہیں ہویا آخر اتنا ایسا کیسا خلب ہے آپ کا جو آپ کو اتنے پیارے ملک میں جو اولیاء اللہ کا مرکز ہے مدینہ الولیاء ہے وہ خانخواہ وہ صابیریہ خانخواہ جس کو جامع نظامیہ کہا جاتا ہے جس کو رسول اللہ کے حکم پہ خائم کیا گیا ایسی جامعہ میں آپ کو سکون نہیں ملا آپ کے خلب کو تسکین نہیں ملی اور آپ وہ بھی بداخیدوں کے بیچ میں وہ بھی ایسے پیر صاحب جن کے اوپر آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھئے کئی ان کے اوپر تحمتیں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر الزام لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر جو ہے کئی خسم کی جو ہے گشتگو خود ان کے خلفہ ان کا نام ان کی اپنی سرپرستی سے نام نکال دی ہے آپ ان کے گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور آپ وہاں سکون مل رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے کو آپ کے دل کے بارے میں سوچے تو مجھے تحجب ہو رہا ہے اللہ نے آپ کا ایسا کیسا دل بنایا ہے الحمدللہ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں تہتی سے نعمت کے طور پر یہ غوث پاک کا غلام تہتی سے نعمت کے طور پر سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں آج ہم چودہ ممالک پندرہ ممالک ہم نے تخاریر کے سلسلے میں ہم نے جو ہے سفر کیا دنیا کے بڑے بڑے علماء سے ہماری ملاقات ہوئی بڑے بڑے پیروں سے ہمیں ملاقات ہوئی الحمدللہ ہم نے اپنے دکن کے پیروں کا جو جھوٹا پیا ہے ہمیں دنیا کے کسی پیر کے صحبت میں ہمیں وہ تسکیر نہیں ملی جو ہمارے پیروں کی صحبت میں ہم کو نصیب ہوئی اور ہم نے دنیا کے بڑے بڑے علماء کو ہم نے ملا ہے مگر الحمدللہ ہم نے جن کی جوتیاں اٹھائی ہے بیٹھ کر ہم نے حدیث تفسیر فقہ پڑی ہے اللہ کی خصم ہمیں پوری دنیا میں ویسے علماء نظر نہیں آئے اللہ کا لاک لاک شکر ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوازی شعین آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا ان کی اہل بیعت کا صدقہ فرمایا ہے اور ہمیں یہ جامل ازامیہ سے ملا ہے اور بعض لوگ جو مجھے کال کیے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ جامل ازامیہ کے ایک مفتی صاحب ایسا جا کے بعد اخیدوں کے گود میں بیٹھ گئے آپ کیا آپ کیا بولتے آپ اب تک تو آپ سینہ ٹھوک کے بولتے تھے تو میں آپ تمام ہی حضرات سے ایک بات ضرور ارس کر دوں گا یہ کیے گا جامل نظامیہ میں نائب مفتی ہونا جامل نظامیہ سے کامل الحدیث ہونا اور اس کے بعد ہدایت سے محروم ہونا یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے جامل نظامیہ میں اب تک ایسے چھپن آئے چھپن چلے گئے اس سے نظامیہ کا کوئی تعلق نہیں ہے نظامیہ قلبی الحمدللہ میرے آخا کے صدقے میں مرکز اہل سنت تھا آج بھی مرکز اہل سنت ہے اور انشاءاللہ صبح خیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا یہ مسئلہ ویسے ہی ہے جیسے حضرت امیر معاویہ کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ان کی نسل میں آنے کے بعد بھی یزید کو اللہ نے ہدایت نہیں دی صحابی کا بیٹا ہو کر ہدایت نہیں پایا اور اگر کوئی نظامیہ کا مفتی ہو کر ہدایت نہیں پاتا ہے تو اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اگر آپ اس کو نظامیہ سے جھوڑتے ہیں تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے ہاں مگر میں ایک بات ضرور خلاصہ کر دوں گا جو خلافت کی مجلیز میں جو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ بیس سال تک نظامیہ کے نائب مفتی رہے یہ بلکل خلط ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ بلکل تحمت ہے یہ صاحب بیس سال تک نظامیہ میں خلط نائب مفتی نہیں رہے دو ہزار سات یا آٹ میں ان کو نائب مفتی بنایا گیا اور دو ہزار بارہ میں نائب مفتی کے منصف سے ان کو جو ہے فارغ کر دیا گیا اس کے بعد سے نظامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہاں یہ الگ بات ہے بحیثیت تعلیم بحیثیت سابقہ ملازم ہونے کے یہ نظامیہ آتے جاتے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آپ بھی آ سکتے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی نظامیہ میں شیخ الجامعہ سے بھی ملاقات کر سکتا ہے مفتی صاحب سے بھی ملاقات کر سکتا ہے کسی استاد سے بھی ملاقات کر سکتا ہے ہر ایک کے لیے نظامیہ کا دروازہ کھلا ہے مگر ایسے لوگوں کو لے کر نظامیہ کے نام پر جو ہے آہ سبان درازی کرنا اور نظامیہ کے متعلق ذہن خراب کرنا یہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں نظامیہ سے شرارت ہوگی آئیسی اب تک چھپن آئے چھپن چلے گئے نظامیہ کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ نظامیہ کل بھی مرکز اہل سنت آج بھی ہے اور صبح خیامت تک مرکز اہل سنت رہے گا کیونکہ نظامیہ کسی مولوی صاحب کی وجہ سے نہیں چل رہا ہے آمینہ کے لال محمد عربی کی فیضان سے نظامیہ چل رہا ہے سرکار بانی جامل نظامیہ آشق رسول اللہ فناف اللہ محب رسول اللہ حضور سجدنا امام انوار اللہ فضیلت جنگ خان بہدر علیہ رحمت و رضوان کی دعاوں سے نگاہ کرم سے نظامیہ چل رہا ہے اور اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو جن کو بد اخیدی میں جانے کے بعد دلوں کو سکون اور تسکی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالی ہماری اور ہماری اہل سلط کی عوام کی اور ہماری نظامیہ کے فیضان کی اللہ حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ